شادی کی اتنی جلدی یہ واقعہ مصر کے صوبے منوفیہ میں پیش آیا جب 21 سالہ لڑکے نے اپنی منگیتر کے فیل ہونے کی حبر سن کر سکول کو آگ لگا دی آگ سکول کے کنٹرول روم کو لگائی گئی تھی لیکن اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لڑکے کو پولیس نے گرفتار کر لیا اس نے حراست میں لیے جانے کے بعد دیئے گے بیان میں کہا کیسے معلوم ہوا تھا کہ اس کی منگیتر فیل ہو جائے گی لڑکے کا مزید کہنا تھا کہ اگر اس کی منگیتر فیل ہو جاتی تو اس کی شادی کو مزید ایک سال کے لیے ملتوی کرنا پڑ جاتا تھا جنہاں قابل ایک قبول تھا اس واقعے کو مصر کے مقامی ٹی وی چینل سے کوریج دی جہاں سوشل میڈیا سارفین اس واقعے اور اس کی وجہ کو جان کر چکرا گئے اسلام علیکم رینڈوم فیکٹس آراؤنڈا ورڈ کے پارٹ 27 میں حسام دیل اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں سامین محترم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب چاند پر گئے تو کیا ان کے جسم یا سوٹ پر لگے بیکٹیریا گر کر چاند کے سطح پر نشو نما نہیں پایا سکتے اس کا جواب یوں ہے جب بھی کوئی میشن کسی دوسرے فلکی جسم پر بیجا جاتا ہے تو ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی زمینی بیکٹیریا اس حلائی جہاز سے دوسرے فلکی جسم پر نہ جا پائے اس لئے ایسے سسٹم پر کام کلین ڈونز میں کیا جاتا ہے جہاں غرد و گوبار بیکٹیریا وغیرہ نہیں ہوتے تمام ٹیکنیشنز تمام جسم کو ڈام کر رکھتے ہیں تاکہ ان کے جسم سے کوئی بیکٹیریا اس سسٹم تک نہ پہنچ پائے اس سسٹم کے ہر حصے کو ہر ممکن طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی ممکنہ بیکٹیریا زندہ رہنے نہ پائے اس کے باوجود اس بات کا امکان موجود ہے کہ جب حلاباز چاند پر گئے تو زمین سے کچھ بیکٹیریا ضرور چاند پر گئے ہوں گے ابھی چند سال پہلے اسرائیل کا ایک ہندکار حلائی جہاز چاند پر کریش کر گیا تھا جس میں ہردبینی جانور موجود تھے جن پر تجربات کیے جانے تھے اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ ہردبینی جاندار اب چاند کی سطح پر موجود ہوں گے اس بات کا ہے کہ وہ ہردبینی جاندار اپنی اگلی نصر پیدا کرنے سے پہلے ہی مر چکے ہوں گے ناروے کے قصبہ رجوکن پر ستمبر سے مارچ تک سرج کی برہ حراس روشتی نہیں پڑتی جس کی وجہ وہ بلند پہاڑ جن کے دامن پر یہ قصبہ واگے ہے چنانچہ ان مہینوں میں پورا دن بھی گہری شام سی قیفیت رہتی ہے قصبے میں سورج کی روشنی بہم پہنچانے کے لیے پہاڑوں پر حصوصی ساتھ کے کچھ متحرک آئینیں نصب کیے گئے ہیں جو سورج کی پوزیشن کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور سورج کی روشنی کو منعقص کر کے قصبے تک پہ جاتے ہیں سامی نے محترم بلو فش بد سورت ترین جانور قرار دیا گیا بلو فش کو دنیا کی بس سورت ترین مچھلی اور جانور کے طور پر جانا جاتا ہے چلی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یہ مچھلی سطح سمندر میں دو ہزار سے چار ہزار کی فٹ کی گہرائی میں پائی جاتی ہے یہ مچھلی اسٹریلیا اور نوزی لینڈ کی گہری پانی کی سمندر میں موجود ہوتی ہے اس مچھلی کی ہڈیاں نرم ہوتی ہیں اور اس کے پٹھے بھی بہت کم ہوتے ہیں سمندر کی گہرائی میں موجود پریشر انہیں وہ سہارا فرام کرتا ہے جس کی اس مچھلی کو ضرورت ہوتی ہے اس مچھلی کی خوراک میں کیڑے بغیر ہڈی والے گونگے یہ ان کا تب شکار کرتی ہے جب وہ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں اس مچھلی کے بارے میں پہلے بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن بدصورت ہونے کے عزاز کے بعد پہچان ملی کافی شہرت ملی ہے اور اب اس کو ٹی شٹ کے ڈیزائن گانو اور انٹرنیٹس پر میمز میں بھی استعمال کیا جانے لگا سمندر میں کافی گہرائی میں موجود ہونے کی وجہ سے ابھی ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں مل پائی ان کی زندگی کے دورانیے اور نسلی تسلسل کے بارے میں بھی نہیں معلوم کیا جا سکا سائنس دانوں کے مطابق ان کی درست عداد کا صحیح پتہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ناپید ہونے کے قریب ہیں سامین محترم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جانوروں کے دانتوں میں کیڑے کیوں نہیں لگتے حالانکہ وہ برش بھی نہیں کرتے تو اس کا جواب یہ ہے ہمارے ہاں یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ جانور بیمار نہیں ہوتے جانور میں بھی کم اور پیج وہی بیمار ہوتے ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں جو جانور ارتکائی طور پر ہمارے زیادہ قریب ہیں ان میں انسانوں سے ملتی جلتی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو جانور ارتکائی طور پر ہم سے بہت دور ہیں ان کی بیماریوں کی نویت بھی ہم سے فرق ہوتا ہے لیکن ہر نوع میں بیماریاں ہوتی ہیں جانور کے دانت بھی بیکٹیریے کی وجہ سے غراب ہوتے ہیں جس سے ہمارے ہاں کیڑا لگنا کہا جاتا ہے پالتو جانوروں کے دانتوں کی صفائی ضروری ہے تاکہ ان کے دانت سہن مند رہیں جنگلی جانوروں میں جب دانت کی بیماری لگتی ہے تو ان جانوروں کے لیے اپنی ہوراک حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہونے لگتے ہیں اور جلد ہی کسی درندے کا لکمہ بن جاتے ہیں سامین محترم کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان سالانہ سو ملین شارز کو مارک دیتے ہیں اور اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا ویتنام اور چین میں شارک کا سوپ کافی پسند کیا جاتا ہے جو کہ شارک کے شکار کی وجہ بن رہا ہے اور اسی وجہ سے ہر سال اتنے بڑے پیمانے پر شارک کا شکار کیا جاتا ہے شارک کا سوپ پہلے چین کے امیر خاندانوں میں شادیوں کے موقع پر پیش کیا جاتا تھا لیکن جیسے جیسے چین کی معیشت میں بہتری آئیت تھی گئی یہ عام لوگوں کی استطاعت میں بھی آ گیا چین کی حکومت نے اب اس سوپ کے کھلے آم فروخت پر پابندی آئیت کر دی ہے لیکن اس کے باوجود اسے استعمال کیا جاتا ہے شارک کے انسانوں پر حملے کے بہت کم واقعات رپورٹ ہوتے ہیں جہاں سال دوہزار بیس سے دوہزار بائیس کے دوران ہر سال نو سے بارہ کے درمیان افراد شارک کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے لیکن انسان سالانہ سو میلین شارک کو مار دیتے ہیں سامین محترم کے آپ جانتے ہیں کہ زمین پر ہونے والی اموات کی ایک بڑی وجہ آلودگی ہے سال دوہزار پندرہ میں کسی بھی قسم کی آلودگی سے ہونے والی اموات ٹی بی ایڈز اور میلیریا سے ہونے والی اموات سے تین گناہ زیادہ ریکارڈ ہوئیں ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال نوے لاکھ اموات کی وجہ محولیاتی آلودگی ہے اور یہ اموات تشدد اور بدامنی سے پندرہ گناہ زیادہ ہیں آلودگی سے ہونے والی اموات میں سب سے زیادہ متاثر غریب طبقہ ہوتا ہے کم آمدنی والے افراد میں آلودگی سے اموات کی شرح 92% ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ متاثر ملک بارت ہے جہاں ہر سال 20 لاکھ سے زیادہ لوگ آلودگی سے ہلاک ہوتے ہیں چین اور پاکستان بالترتیب دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے ممالک میں ہیں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی دلی اور لاہور ہر سال بدترین ہوائی آلودگی سے متاظر نظر آتے ہیں جہاں حد نگاہ حتناگ حد تک کم ہو جاتی ہے اور یہ اس ہوا میں سانس لینا آنکھوں اور سانس کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے اسرائیل کی ایک کمپنی نے ایک نیا ایسی بنایا ہے جسے چلانے کے لیے آپ کو بجلی کی ضرورت نہیں پڑتی اگر یہ بجلی سے نہیں چلتا تو پھر کس سے چلتا ہے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس ایسی کو لیکوڈ نائٹروجن سے چلایا جاتا ہے لیکوڈ نائٹروجن عام طور پر بہت سی انڈرسٹری میں استعمال کی جاتی ہے مختلف چیزوں کو تھنڈا رکھنے کے لیے یہی سے اس کمپنی نے یہ آئیڈیا لیا اس ایسی کو بنانے کا یہ ایسی عام الیکٹرک ایسی کے معاملے میں ہمارے ماحول کے لیے بھی کافی سود مند ثابت ہوگا وجہ اس کو چلانے کے لیے جو نائٹروجن استعمال کی جا رہی ہے وہ ہمارے آس پاس کے ماحول کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی الیکٹرک ایسی ہمیں تو تھنڈک پہنچاتا ہے لیکن باہر وہ زمینی ماحول میں ایسی زہریلی گیسز چھوڑتا ہے جن کی وجہ سے ہماری زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھتا جا رہا ہے یہ ایسی ممکن ہے اگلے سال تک مارکیٹ میں آ جائے گا اگر یہ پروجیکٹ مکمل طور پر کامیاب رہا اس ایسی کو آپ کے گھر کی اندر اور باہر دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں ہاں اس کو اچھی طرح چالو رکھنے کے لیے ہر سال سے دس دن کے درمیان آپ کو اس کے اندر استعمال ہونے والی نائٹروجن کو تبدیل کرنا ہوگا فیلحال اس کمپنی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ نائٹروجن کیسے تبدیل ہوگی یا اس کی قیمت کیا ہوگی جب 1963 میں ایک انشورنس کمپنی نے ہاروی رواس بال کو اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ملازمین کے حوصلہ بلند کرنے کے لیے ایک آئیکن بنانے کے لیے کام پر رکھا تو اس نے پیلے اور کالے رنگ کے مسکرانے والے انداز کے آئیکن کو بنایا پر بال اور انشورنس کمپنی سے ہٹ کر ایک فرانسیسی صحافی فرینکلن لوفرانی نے پہلی بار اس لوگوں کو ریجسٹر کروایا اور اسے کاروبار کے طور پر شروع کیا اور مشہور کمپنیوں کو اس لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے لائسنس جاری کرنے کا آغاز کیا آج سمائلی کمپنی لوفرانی کے بیٹے نکولس چلا رہے ہیں یہ کمپنی ہر سال لوگوں استعمال کرنے کے لیے لائسنس جاری کرنے کی مد میں لاکھوں ڈالرز کا منافع کماری ہے جبکہ دوسری طرف ہاروی راس بال نے صرف 45 ڈالرز وصول کیے تھے جو آج کے وقت میں تین سو ستر ڈالرز کے قریب بنتے ہیں یہ پہلی بار نہیں کہ یہ کسی آئیکن کے موجود کو اتنا کم معافضہ دیا گیا ہو مشہور جوتوں کے برینڈ نائکی نے سال انیس سو اکتر میں اپنی کمپنی کی شروعات کے وقت ایک گرافک ڈزائنر کارولن ڈیوڈسن کو اس کام کے لیے متحب کیا ڈیوڈسن کو اس کے بنائے گئے لوگوں کے عیوز 35 ڈالرز ادا کیے گئے جبکہ نائکی آج دنیا کا مشہور ترین برانڈ بن چکا ہے تو سامین محترم یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس امید کرتا ہوں آپ کو بہت سی معلومات ملی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے ہمام سے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ